ہمیں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سی آئی اے ون ساکا کو ایک بڑی کمیابی حاصل ہوئی ہے کس طرح سے نشے کی بڑی کھیپ برامت کی جاتی ہے کرنال میں تین نشہ تذکروں کو کابو کیا گیا ہے ساڑھے سات کلو افیم ان کے پاس سے ملی ہے اور ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڈا پوسٹ ان کے پاس سے ملا ہے یہ بڑی اخبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نگلا گاؤں کے پاس پولیس نے چھاپے مار کاروائی کرتے ہوئے ایک ٹرک کو پکڑا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے سات کلو افیم اور کس طرح سے بڑی سنکھا میں آپ یہ افیم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے افیم برامت ہوتی ہے ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڈا پوسٹ بھی برامت ہوتا ہے اور یہ لائم تذکروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ٹرک سے جو نشہ تذکر ہے وہ اس نشہ کی تذکری کر رہے تھے اور کرنال کی سی آئی اے ون ساکھا پولیس کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں لائم تذکریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڈا پوسٹ اور ساڑھے سات کلو افیم درہ پکڑی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اروپی ہے دین اروپیوں کو بھی جو ہے گرفتار کر دیا گیا ہے ہماری آپ سب سے اپیل ہے آپ یہ لائیف جیسے دیکھ سکتے ہیں کیس طرح سے کرنال پس کی سی آئی اے ون ساکھا کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سلی سے اپیل ہیں اسی طرح سے اپیل ہیں سی آئی ساٹھ کلو افیم اور ایک سو اٹھائیس کلو روڈا پوسٹ ٹرک سے بنابت ہوتا ہے کیس طرح سے کرنال پس کی سی آئی اے ون ساکھا کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے لائیف جیسے دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگلہ گاؤں کے بعد جب سی آئی اے ون ساکھا کو جانگاری ہوئی تو اس کے بعد ٹرک کو پکڑا گیا اور ٹرک سے تین ایسا تصوروں کو جوئے گرتار کیا جاتا ہے اور بڑی سکتے ہیں اس میں ساڑھے ساٹھ کلو افیم اٹھائیس کلو روڈا پوسٹ ٹرک سے بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال پولس کی سی آئی اے ساکھا کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کی لائیف تصویریں س میں آپ دیکھ سکتے ہیں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹرک کو خبجے میں لے لیا گیا ہے اور نشے کی بڑی سنکھے میں جو کھیپ ہے وہ بھی پکڑ لیا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جارتا ہے سیگریٹ انفرمیشن ملی تھی کہ ایک طرح جو رانچی جارکن سے آ رہا ہے اس میں تین یوٹس بہا رہا ہے اور اس میں باری ماترہ میں نشے کیا سمان لوڈ ہے تو اسی سیگریٹ انفرمیشن میں ہم نے نگلا چوک اور ہم نے اور اسٹی اپنے سیو کروپ سے وہاں پہ ناکا بندی کی نگلا میگا چوک پہ جہاں اس پر ملکو بھر دوبارہ ٹرک کو ہم نے راؤنڈ اپ کیا اور ان سے گیرہائی سے پوستاس کی گئی جو پوستاس تھی دورانے انہوں بتایا کہ سیلا پردار بھوٹا پوستو اور اپی میں تو طورن ہم نے اس کو قابو کیا ڈی ایسوی صاحب کو موکر بلا کے تلاشی کرائی اور اس کے بعد اس میں ہم نے اپنے اپنے تین یوٹس بہتا ہے تو تین اوٹس کر ہے سر یہ اب بھی ہم نے فیلال رات دو رائی بزن کی اپنے درد گیا جن کا ریمان لے جائے گا تسکر تو ہی نیچرلل اتنی بڑی ماترہ میں جو لے کے آرہے ہیں کونٹیٹی آکھر کہاں سے لے کے آرہے تھے سر جھارکند سے سر کرنال آتے ہوئے ان سے جو پرائیمری پوچھتا چھوئے کسی نے راستہ میں کوئی روک تو کچھ نہیں کی مباری سکرٹ انفرمیشن ہمارے پاس چیز آیا جائے گا اس کے ساتھ میں ساتھ میں اس کے سامان کے ساتھ چھپا کر لائی جائے تھے یہ چاول لوڈ کیے تھے وہاں پہ چاولوں کے نیچے اس نے انڈی پیس لوڈ کیا چاول کے ساتھ ساتھ کہیں گے لیگر آ رہی تھی آج ان کا ریمانڈ لیا جائے گا اور ریمانڈ کے بعد اس کے ساری چین کو ہم جوڑ کے کی کون سورس تھا اور کس کس کو سپلائی تھی ساروں کے لئے آنے کا ریمانڈ لیا جائے گا سپلائی کے لئے ایک ہے آنے کا نام ہے خلال ابھی ایک آیا ہے ابھی ایٹری سے پوستہ اس کے لئے ریمانڈ لیا جائے گا سریج نہیں بھاری ماترہ میں سمان آ رہا ہے جو لوگ لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی چھپ ہماری ہے اپیل بھی کریں گے ہم سب سے کسی کو ایسی انفرمیشن اور زمار کو شیئر کریں اگر ناشا کے بارے پر کچھ بھی ہو گیا نہیں ٹائم رات پور کسی بھی ٹائم دن میں تو ہم تطپر کاروائی کرنے کے لئے سیاں جو انفرمیشن دیں گے تو اس سم میں بڑی خبر آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کرنال پولیس کسی ہے یہ بڑی کامیابی آتی لوگی ہے یہ وہی ٹرک تھا جس میں چاول ورکر لے کر جائے جا رہا تھا اور کس طرح سے بڑی کھیپ جو ہے اس ٹرک سے برامت ہوتی ہے جس میں ساڑھے سات کلو افیم اور کس طرح سے ایک سو اٹھائیس کلو دوڑا بوسٹ کی جو کھیپ ہے وہ اسے برامت کی جاتی ہے تین نشہ تذکر ہو گیا کرنال پولیس کی سی اے ون شاکہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کس طرح سے کرنال سی اے ون کے جو انچارج ہیں انسپیکٹر دیپیندر آنا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک بڑی کامیابی کہی نہ کہ کرنال پولیس کی سی اے ون شاکہ کو لگی ہے اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ٹرک ٹرک میں کس طرح سے نشہ کی کھیپ کو لے کر جائے جا رہا تھا اور کرنال پولیس کی سی اے ون شاکہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے اس ٹرک کو جو ہے پکڑ لیا گیا ہے اور ساڑھے ساتھ کلو اور کس طرح سے بڑی سنکھا میں ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڑا پوسٹ کی کھیپ جو ہے وہ برامت کی گئی ہے تین نشہ تذکروں کو جو ہے گرفتار کر جا گیا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور سے تھی رہے ہیں کرنال پولیس کے سی اے ون کارلے میں سمیہ موجود ہے جہاں کی آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں لگاتر کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی حاصل جرور ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کرنال میں جو نشہ کی کیپ ہے وہ لگاتر کہیں نہ کہیں بڑتوئی نظر آ رہی ہے کرنال میں جو نشہ کا کاروبار ہے دیمانڈ ہے وہ بڑتوئی نظر آ رہی ہے جس کا مین کارنی ہے جو یوہ پیڑی ہے آج کل بڑی سنکھا میں جو ہے کس طرح سے نشہ کی طرف جو ہے کھیسی چلی جا رہی ہے نشہ کی طرف بڑی سنکھا میں جو ہے یوہ بڑ چڑھ کر جو ہے کھیسے چلے جا رہے ہیں جن کو کئی نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے جن پر کئی نہ کہیں لگام لگانے کی ضرورت ہے اگر آپ پر پریبار کہوں کے بچہ کوئی بھی اگر نشہ کے آدھی ہے ٹھیکس کا آدھی ہو چکا ہے تو کئی نہ کہیں اس کو نظر جرور رکھی جائے اگر نشہ کی بڑی کھیب جو ہے کنال پولیس نے مکڑی ہے جس کی لائی تصویریں سے میں آپ دیکھ رہے تھے سنے سات کلو افیم ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڑا پوسٹ ایک پرک مکتین نشہ تصکر دو ہے کنال پولیس کی سیاہ ون شاکہ نے مکڑی ہے جس کی لائی تصویریں سے میں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سب ہی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ کنال پولیس کی سیاہ ون شاکہ نے ایک پریس کونفرنس کر جو ہے اس کی جانکاری تھی جس میں اس پیٹر دیپنڈر رانہ نے بتایا کہ کس طرح سے کنال پولیس کو مکبری لگی تھی کنال پولیس کی سیاہ ون شاکہ کوئی جانکاری ملی تھی جس کے بعد جو ہے نگلہ گاؤں کے پاس جب اس کو رکا گیا ٹرک کو رکا گیا تو کس طرح سے اس کے پاس سے نشہ کی کی برامت ہوتی ہے کنال پولیس کی ہاتھ لگی ہے جس کی لائیو تصویر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پکڑے گئے تین آروپیوں کو اب کنال پولیس جو ہے کوٹ میں پیش کرنے لے کر جا رہی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک بڑی کامیابی کنال پولیس کے ہاتھ لگی ہے جس کی لائیو تصویریں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین آروپیوں کو جو پکڑا گیا ہے ان کو اب کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے جہاں کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے کر جائے جا رہا ہے اور بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سی آئی اے ون ساکہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے رکھ میں چاول لوڈ کر کر نشے کی کھیپ بھی جو ہے کس طرح سے سپلائی کرنی تھی کہاں پر سپلائی کرنی تھی اب ان کو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ پر لیا جائے گا تاکہ ان کے بارے میں آگے کی جانکاری پتہ لگائی جا سکے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شئر کریں بڑی خبر اس میں آپ سب سے پہلے کرنال ویکنگ نیوز پر دیکھ سکتے ہیں اس میں لائیو تصویریں اروپیوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اروپیوں کو کرنال پولیس کی سی آئی اے ون ساکہ نے پکڑ لیا اور کس طرح سے ان کو اب کوٹ میں پیش کر ان کا ریمانڈ لیا جائے گا تاکہ پتہ لگائے جا سکے کہ ان کے جو تار ہیں کہاں کہاں تک جڑے ہوں ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے جو اس طرح کی ڈرکس کی جو ہے تذکری کرنی تھی کہاں کا سپلائی کرنا تھا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال پولیس کی سی آئی اے ون ساکہ کو کہنے کہ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور تین نشاط ا peeling سارے کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سی آئی اے ون ساکہ اس میں لے کر جاتی کی نظر داری ہے ان کو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ پر لیا جائے گا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کے جو سمپرک ہیں جو ان کے تار ہیں وہ کہاں کہاں تک جڑے ہوئے ہیں اور اس طرح میں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڈا پوسٹ ساڑھے سات کلو افیم اور ایک ٹرک اور تین نشاہ تسکر جو ہے کرنال پولیس کی سی ای 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 ون ساکہ نے پکڑ لیا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شرکی جگہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سی ای ای ون ساکہ سے جہاں پر پکڑے گئے جو تینوں نشاہ تسکر ہیں ان کو اب کوٹ میں پیش کرنے کے لیے کرنال پولیس کی سی ای ای ون ساکہ لے کر جا رہی ہے کس طرح سے ان کے پاس سے بڑی سنکھیا میں جو دوڑا پوسٹ کی خیپ ہے وہ برامد ہوتی ہے ایک سو اٹھائیس کلو دوڑا پوسٹ بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ساڑھے سات کلو افیم بتایا جا رہی ہے اور تین نشاہ تسکروں کو پکڑا آیا جیہاں تین نشاہ تسکروں کو پکڑا آیا ہے ایک ٹرک بھی جو ان کے پاس سے برامد ہوا ہے تو بڑی کامیابی کرنال پولیس کی سی ای ای ون ساکہ کو ہاتھ لگی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ کرنال بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری صرف آپ سبی سے اپیل کی جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں اس خبر کو جرور شیر کریں بڑی کامیابی کرنال پولیس کی سی ای ای ون کاریل سے آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر انسپیکٹر ڈپینڈر رانہ نے پریس کانفرنس جو ہے بتایا کہ کس طرح سے ان کو مخبری لگی تھی ان کو جانکاری آئی تھی سیکرٹ انفرمیشن آئی تھی جس کے ادار پر چیکنگ کی گئی تو ٹرک کو روکا گیا جس میں چاول شاہد بتایا جا رہا ہے لوڈ تھا اور کس طرح سے اس کے پاس سے بڑی سنکھیا میں نیشے کی خیب برامت کر لی جاتی ہے اور اس طرح پکڑنے کے تینوں اروپیوں کو کرنال پولیس کی سی ای ای ون شاکہ کوٹ میں پیش کرنے لے کر جا رہی ہے جس کی لائیو تصویریں اس طرح میں آپ دیکھ رہے تھے تو ہماری آپ جھٹائی جا سکے اس لئے ہماری آپ سبی سے ہاں جوڑ کر اپیل کی جترے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور سر کیجئے بڑی قبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سی ای ای ون شاکہ کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور کس طرح سے نیشے کی بڑی کھیپ اور تین نیشہ تذکروں کو جو ہے کرنال پولیس کی سی ای ای ون شاکہ نیشہ تذکروں کو پکڑا ہے جن کے پاس ساڑھے سات کلو افیم برامت ہوتی ہے ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڈا پوست برامت ہوتا ہے تین نیشہ تذکروں کو پکڑا ہے نگلہ گاؤں کے پاس جو ٹرک میں کس طرح سے نیشہ کی سپلائی کر رہے تھے اب ان کو جو ہے کوٹ میں بیس کر ان کا ریمانڈ لیا جائے گا تاکہ آگے کی جانکاری جو ڈائی جا سکتی کتنے لوگ جو ہے ان کے سمپرک میں تھے اور کہاں کہاں انہوں نے نیشہ کی تذکری کرنی تھی جیسے کہ پچھلے دنوں بھی کرنال کے ہم نے آپ کو کل دکھایا تھا کہ کس طرح سے نارکوٹکس دپارٹمنٹ کو بھی جو ہے سمیک پکڑی تھی خاص طور پر یوہاں میں جو ہے ہوئے ڈرکس کی تذکری کرنی تھی پولیجوں میں یونیورسٹریز میں جو ہے ڈرکس کی تذکری کرنی تھی آج بھی جو ہے کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ساڑھے سات کلو افیم اور ایک سو اٹھائیس کلو ڈوڈا پوسٹ کی بڑی کھیب جو ہے کرنال پولیس کی ساکھا نے پکڑی جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ کرنال بیکنگ نیوز پر آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبھی سے اپیل کی جترے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جارہ سے جارہ جارہ جرور شیئر کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال